شروع کرتے ہیں سپر فاس چھنڈر میں میں ہوں آپ کے ساتھ انوراگ مسکان میں ہوں آپ کے ساتھ چترہ ترپاتھی اگلے بائیس منٹ میں آپ کو دکھائیں گے دیش اور دنیا کی سو بڑی خبریں تو چلیے آج کی سب سے بڑی خبر سے کرتے ہیں شروعات دلے کے کرول باغ علاقے میں دندہارے کاروباری کے حتیہ کی لائف تصویریں سامنے آئی ہیں ان میں صاحب دکھ رہا ہے کہ کیسے ایک شخص اس کاروباری پر چاکوں سے تابر توڑ وار کر رہا ہے حملاور نے تین بار چاکوں سے حملہ کیا جس وقت اور جہاں یہ باردات ہوئی اس سمیں وہاں کئی لوگ موجود تھے گھٹنہ اس طرح کے ٹھیک پاس ہی ایک شخص ہو رہا تھا جو شور گل سن کر اٹھ گیا کچھ اور لوگ بھی موقع پر تھے جن کے سامنے یہ حتیہ ہوئی تصویروں میں دکھائی دی رہا ہے کہ ایک وقت دوڑتا ہوا آیا اور زمین پر گر گیا پیچھے دوسرا شخص آیا تو اس نے دیکھتے ہی دیکھتے چاکوں نکال کر اس پر تابر توڑ تین بار کیے اور پھر فرار ہو گیا جی شخص کی حتیہ ہوئی ہے وہ ڈرائی کلیننگ کی دکان چلاتا ہے نام ایشورلال ہے اور اس کی عمر بابن سال ہے بتائی جا رہی ہے جس نے اس حتیہ کو انجام دیا وہ ایشورلال کو جاننے والا ہے اور حتیہ کے پیچھے پرانی رنجش بتائی جا رہی ہے گھال حالت میں ایشورلال کو سرگنگرام اسپطال میں بھرتی کر آئے گیا جہاں ان کی موت ہو گئی پولیس نے حتیہ کا معاملہ درش کر سی سی ٹی وی فوٹش کے آدھار پر جات شروع کر دی ہے لیکن آروپی اب تک فرار ہے گورکپور کے راجگھاٹ علاقے میں حبت باندھ کے پاس ایک امارت میں آگ لگنے سے ارکم مچ گیا آگ ایک نیجی کمپنی کے گودام میں لگیا آگ کی چپک میں آنے سے ایک بیرٹی کی موت ہو گئی آگ سے لاکھوں کے نقصان کی بات گئی جا رہی ہے گودامے لگیا آگ اتنے تیزی سے فیلے کی کسی کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا خبر باکر دنکل کی پاس گاڑیاں موقع پر پہنچی کئی گھنٹوں کی مشکت کے بعد آگ پر کابو پائے گیا آگ لگی کیسے یہ پتا نہیں چل پائے گیا کیندر کی مودی سرکار کے سوچتہ بھیان میں جھٹے کیندری دور سنچار منتری روی شنکر پرساد دیلی کے گولڈاک کھانا میں اچانا کا دھمکیا اور وہاں گندگی کا حال دیکھ کر کرمچاریوں پر بھڑک اٹھے گولڈاک کھانے کے ہر کونے میں گھوم گھوم کر منتری روی شنکر پرساد نے گندگی کا جائزہ لیا فالیوں پر پڑی دھول کی پرد دے کر پوچھا کیا کر سفائی یہاں پر کیوں نہیں ہوتی دور سرچان منتری روی شنکر پرساد کمپیوٹر پر کام کر رہے سٹاپ کے پاس بھی پہنچے وہاں گندگی دیکھ کر انہوں نے کرمچاری کو بلا کر جم کر ڈاک پلائی دور سرچان منتری روی شنکر پرساد نے گندگی کا حال دیکھ افسروں کرمچاریوں کی جم کر کلاس لگائی اور سدھر جانے کو کہا انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اسی طرح ڈاک گھروں میں سفائی کا جائزہ لینے کے لیے آتے رہیں گے پردان منتری ناریدر موڈی کے سوچتہ احیان کے ساتھ منتری دنوں دن جڑتے چلے جا رہے ہیں اسی کے دہت دلی میں کیندری منتری رامبلاس پاسوان نے بھی سڑک پر جھاڑو لگائی پی ایم امی راجی منتری ڈاکٹر جی تیندر سنگھ نے بھی موڈی کے سوچتہ احیان میں یوگدان دیا اور انہوں نے نورتھ بلوک کے باہر جھاڑو لگائی دلی میں پی ایم موڈی کے سفائی احیان کو جھٹکا لگ سکتا ہے دکشن دلی ایم سیڈی کے سفائی کرمچاریوں نے ہرتال پر جانے کی دھمکی دی ہے یہ لوگ آپ ودایت جگدیب سنگھ کے پر جاتی سوچک شبد کے استعمال کاروک لگا رہے ہیں سفائی قدمیوں نے ہری نگر سے آپ ودایت جگدیب سنگھ کے دفتر سے کچھ دوری پر ان کا پتلا پونکا اور ماں کی مانگنے کو کہا ایسا نہ ہونے پر سفائی کرمی ہرتال پر جانے کی دھمکی دے رہے ہیں ان لوگوں نے تھانے میں شکار بھی درچ کرائی ہے پی ایم نریندر موڈی آج نیوے آکس واشنگٹن روانہ ہوں گے وائٹ ہاؤس میں راشترپتی براک اوباما نے موڈی کے سمبان میں پرائیویٹ ڈینر پارٹی رکھی حالانکہ نوراتر کے چلتے موڈی صرف پانی ہی پھییں گے واشنگٹن روانہ ہونے سے پہلے پی ایم نریندر موڈی نیو یوک میں امریکہ کے پورو راشترپتی بل کلنٹن سے ملابات کریں گے ساتھی ان کی پتنی اور پورو دیش منتری ہیلیری کلنٹن بھی موڈی سے ملیں گی نیو یوک میں پی ایم نریندر موڈی کئی بڑی کمپنیوں کے سی ایو سے ملیں گے وہ جی ای آئی بی ایم کے کے آر بلاک راپ گولڈ مین سیڈ جرسی کمپنیوں کے سی ایو سے روبرو ہوں گے اسے پہلے کل نیو یوک سے میریسن سکوائر میں پی ایم نریندر موڈی کا جادو سر چڑھ کر بولا جیسے ہی موڈی منچ پر پہنچے امریکہ میں رہ رہے بھارتیوں نے موڈی موڈی کے زوردار نارے لگائے پی ایم موڈی نے اپروواتی بھارتیوں کو بڑا تحفہ دیا اور کہا کہ پی ای ایو کارڈ ہولڈر کو عجیبن ویزا دیا جائے گا پی ایم موڈی نے امریکہ سے ٹیورزم کے لیے بھارت آنے والے لوگوں کو لانگ ٹرم ویزا اور ویزا آن آرائبل کی سوویدہ دینے کا بھی اعلان کیا پی ایم نریندر موڈی نے کہا کہ اب بھارت کی پہچانس سام سپیرو وائے دیش کے نہیں رہی انہوں نے کہا کہ اب بھارتیہ ماؤس گھوما کر دنیا کو دلاتے ہیں پی ایم موڈی نے کہا کہ بھارت کے پاس تین ایسی چیزیں ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہیں وہ تین چیزیں ہیں پی ایم موڈی نے کہا کہ اوٹو سے ایک کلومیٹر جانے میں دس روپے خرش ہوتے ہیں لیکن بھارت نے سات روپے پرتی کلومیٹر کے حساب سے پہلے ہی کوشش میں منگل میں کامیابی حاصل کر لی وہاں پہنچ کر موڈی نے ساف گوئی سے کہا کہ وہ چائے بیشتے بیشتے فی ایم پت تک پہنچے اسی لیے چھوٹے لوگوں کے بارے میں بڑا کام کرنے کی سوچیں گے یہ موڈی کو سننے کے لیے میڈسن اسکوائر کھچاکت بھرانگوا تھا موڈی کے بھاشن سے پہلے رنگارنگ کارکم ہوا ہے ان کی فلمی گانوں پر کلاکارو نے سما باندیا میڈسن اسکوائر میں مد نے ماترم کی گونج بھی سنائی دی میڈسن اسکوائر میں کلاکاروں نے کئی بھارتے گانوں پر ڈانس کیا جیہو گانے پر جب کلاکار جھومی تو ہر کوئی ناچ اٹھا میڈسن اسکوائر میں مشہور گائی کا قویتہ کرشنمورتی نے آئی لب ماں انڈیا گا کر اپرواسی بھارتیوں کا من موہ لیا میڈسن اسکوائر میں کبیتہ کرشنمورتی باپو کا پریہ بھجن بیشنف جن بھی انہوں نے گایا اس موکے پر کلاکاروں نے ایک سے ایک بھلکر پاپورمنس دیئے ڈانسرز ٹروپ کے تپنی ڈانس دیکھ کر میڈسن اسکوائر میں بیٹھے لوگ جھوم اٹھے نیو یورک میں پی ایم نریندر موڈی کی اسرائیل کے پردھان منتری بینجامن نیتنیہاو سے ملاقات بھی ہوئی دونوں کے بیچ کئی ودوں پر چرچہ ہوئی نیتنیہاو نے موڈی کو اسرائیل آنے کرنے ہوتا بھی دیا امریکی سانسد تلسی گابورڈ نے پی ایم نریندر موڈی سے ملاقات کی انہوں نے مالا پہنا کر موڈی کا سواغت کیا تلسی امریکی کانگریس کی ایک ماتر ہندو سانسد ہیں او پنیر سیلوم نے تملناڈو کے نئے مکہ منتری کے طور پر شپت لی شپت گرہن کے دوران تملناڈو کے نئے سیم پنیر سیلوم بھاوک ہو کر رو پڑے رومال نکال کر انہوں نے آنسو پوچھے اور بھرے گلے کے ساتھ شپت لی نہ صرف سیم بلکہ تملناڈو کے کئی منتری بھی شپت کے دوران بھاوک ہو گئے وہیں جلیلتہ نے کناڑک ہائی کورٹ میں زمانت کی عرضی داخل کی ہے ایسی ایتک سمپتی معاملے میں جلیلتہ کو چار سال کی جیل ہوئی ہے اور وہ بینگلوڑو سینٹل جیل میں ہیں تملناڈو کی پور مکہ منتری جلیلتہ کے جیل جانے کے ورود میں اے آئی اے ڈی ایم کے کے ہزاروں کارکارتاؤں نے سڑک پر بھوک ہرتال کر کے پردرشن کیا بینگلوڑو سے زیادہ اے ڈی اے ڈی اے ڈی ایم کے کارکارتاؤں نے جلیلتہ کے جیل جانے کی ورود میں منڈن کرا کر اپنا ورود ظاہر کیا ان لوگوں نے کہا کہ وہ شانت پونت طریقے سے پردرشن جاری رکھیں گے جمو کشمیر کے انتناگ میں کانگریس صدیق سونیا گاندھی اور راہل گاندھی نے بارد پر بھاویت علاقوں کا دورہ کیا دونوں لوگوں نے بارد پیڑتوں سے ملاقات کر مدد کبرو سا دینایا راہل گاندھی نے سرکشہ گھیرہ توڑ کر پیڑتوں سے بات کر ان کی سمسیائیں جانی راہل نے کہا کہ آپ ادا میں اپنے پریجنوں کو کھونی والے لوگوں کا درد کانگریس پارٹی سمجھتی ہے کیندریہ گریہ منتری راجناتھ سنگھ نے کہا کہ کشمیر میں بارد سے نپٹنے کے لیے پوری تیاری نہیں تھی اینڈی ایم اے کے دسویں ستھاپنا دیوست پر راجناتھ نے کہا کہ ایسی آپ اداوں سے نپٹنے کے لیے پوری تیاری کرنی ہوگی نیشنل ڈی داسٹر مینجمنٹ آثورٹی کے ستھاپنا دیوست پر گریہ منتری راجناتھ سنگھ نے انڈی ایر ایس کی دو نئے بٹالین بنانے کا اعلان کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈی ایم اے کو اور مضبوط بنایا جائے گا ہریانہ میں چناوی بگل پھکتے ہی بی جے پی ادیوشہ مشاہ نے کانگریس کو نشانے پھر لیا ہریانہ کے ٹوہنا کی ریلی میں امیشہ نے کہا کہ ای وی ایم میں اتنی زور سے کمل کا بٹن دوانا کی اٹلی تک کرنٹ لگ جائے شاہ نے یہ بھی کہا کہ اتنی زور سے بھارت ماہ تاکی جائے بولو کہ آواز دلی دربار تک گنجے ہریانہ کے ٹوہنا کی ریلی میں امیشہ نے کہا کہ بی جے پی کو سکتہ ملانے پر ہی صوبے کا بکاس ہوگا بی جے پی ادھیاکش نے کہا کہ بیس سال سے ہڈا اور چوٹالا نے ہریانہ کو تباہ کر رکھا ہے پی ایم نارین رمودی جلد ہی مہاراشٹو میں چناوی بھیان میں جھٹیں گے چناو پرچار کے دوران وہ مہاراشٹو میں بائیس چناوی ریلیو کو سمبودھت کریں گے بی جے پی سے گھڑ بندن ٹوٹنے کے بعد مودی سرکار میں شیف سینا کوٹے سے اکمات رومنتری اننتم گیتے استیفہ دیں گے شیف سینا سپریم اودھر تھاکرے نے کہا کہ امریکہ سے پی ایم کے لوٹتے ہی گیتے استیفہ دیں گے مہاراشٹو بی جے پی کے پرباری راجیو پرتاب روڑھی نے کہا کہ کینجو سرکار نے اننت گیتے کو استیفہ دینے کو نہیں کہا ہے روڑھی نے کہا کہ ادھر تھاکرے چاہتے ہیں کہ گیتے استیفہ دیں بی جے پی کے کھے میں میں آر پی آئی کے چلے جانے پر شیف سینا نے رامدہ ساتھاولے پر نشانہ سادھا پارٹی مکپتر سامنا میں اودھر تھاکرے نے لکھا ہے کہ بھیم شکتی کی بھاوناوں کی قدر کیے بغیر آٹھاولے بی جے پی کے تمبو میں گھوز گئے وہیں مومبئی میں چھبیس گیارہ حملے میں شہید ہوئے ایٹی ایس پرمکھ ہیمند کرکرے کی پتنی کویتہ کرکرے کا مومبئی کی ہندوچہ اسپتال میں ندھن ہو گیا پریوار نے ان کے کئی انگ دانکتی ہے دلی کانگریس نے ہومگارڈوں کی نوکری پکٹی کیے جانے کی مان کو لے کر جنتر منتر پر ویروت پردرشن کیا لکڑوں میں ویڈھان سبا کے باہر بی جے پی ویڈھائے کانون ویوسہ سرکوں کی بدحال حالت بجلی اور پانی کی سمسے کو لے کر دھرنی پر بیٹھ گئے دھرنات تیس تاریخ کی سام تک چلے گا یو پی کے سنبھل کی اسمولی ویڈھان سبا سے سماجبادی پارٹی کی ویڈھائے کنکی یادو اور ان کے پتی پرمود یادو کے خلاف مرادہ باد کے سیوی لائن تھانے میں ایک ہومگارڈ نے کیس درج کرایا ہے چورہے پر ڈیوٹی کر رہے ہومگارڈ نے چکنگ کے دوران بدھائی کے گاڑی روکی تھی جس سے ناراض بدھائی کے سمرتھکوں نے اس کی پٹائی کر دی وہیں بدھائی کے اپنے ڈرائیور کے اور سے ہومگارڈ کے خلاف شکایت درش کرائی ہے پجنور میں آتنکیوں کو پناہ دینے کے آروپ میں ایٹی ایس اور ایس ٹی ایف نے ایک شخص کو پکڑا ہے اس شخص کے پاس سے ایک لاکھ ارتالیس ہزار روپے نقد اور آتنکی کا ڈرائیورنگ لائسنس ملا ہے اترکھن کے رانکیٹ میں انڈیا اور یو ایس ملٹری نے مل کر مانگڈرل کیا یہ ابھیاس سٹے کیایا تاکہ آتنکیوں سے مربھیڑ کے وقت آسانی سے نرستا جا سکے یو ایس اور بھارتیا سینہ کے جوانوں نے ابھیاس کیا جوانوں نے پہاڑوں پر ابھیاس کیا اس موقڈرل میں ٹریننگ دی گئی کہ اگر بیپریت پرسیتیوں میں مربھیڑ ہو جائے تو آتنک فادیوں کو جواب کیسے دینا ہے یو پی کے اوریا میں لوگوں نے جانوروں کا ماس لے کر جا رہے ٹرک کو روک کر زبردست ہنگامہ کیا بتا جا رہے یہ ٹرک دلی جا رہے تھے کچھ ساماجک سنگٹروں کو اس کی بھنک لگی اور انہوں نے اسے روک کر ہنگامہ کھڑا کر دیا کانپور ٹکرہ علاقے میں ایک گاڑی کی ٹکر سے بچے کی موت کے بعد لوگوں نے جم کر بوال کٹا ٹکرہ علاقے میں رہنے والا دس سال کا لڑکا وپن سائیکل سے گھر جا رہا تھا تب ہی تیز رفتار لوڈر نے اسے ٹکر مار دی پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر دیا ہے باری دلی کے کنجا والا علاقے میں لوگ پینے کے پانی کی قلت سے جوج رہے ہیں پانی کا بل تو ہزاروں کا آتا ہے لیکن انہیں پانی نہیں ملتا گازہ باتنی پچھلے ایک ہفتے سے دھرنی پر بیٹھے پارشدوں نے ڈی ایم آفیس کی باہر بھینس کی آگے بین بجا کر اپنا وروج جتایا مہتورہ میں شیف سینہ نے لٹھ پوجا کر کے اپنے انداز میں پرائیویٹ بجلی کمپنی ٹیورنٹ کو چیتاب نہیں دی شیف سینہ کے کاری کرتا ہوں نے کہا کہ اگر بجلی کٹ ہوتی ہوتی رہی تو لٹھ سے بات کی جائے مدرپردیش کے کھنڈوا میں ہوئے درنام سرکھ حادثے میں دس لوگوں کی موت ہو گئے جبکہ پندرہ لوگ خیل ہو گئے حادثہ اندور اچھاپر اسٹیٹ ہائیوے پر ہوا خبر کے مطابق مینی پک گاری کا اچانک ٹائر پھٹ گیا اور وہ سامنے سے آرہے ٹرک سے ٹکران گئے یوپی کے کشنگر میں گیس سیلنڈر پھٹنے سے ایک ہی پریوار کے تین سردسوں کی موت ہو گئی مدرپردیش کے اندور میں ایک سکول بس کی چپٹ میں آنے سے چار سال کے معصوم کی موت ہو گئی ممبئی کے لوکھنوالا میں بارڈل ارچنا پانڈے نے بارہ منزلہ امارہ سے کود کر خودکشی کر لی ممبئی میں بدماشوں نے ایک مہلہ ٹی وی پترکار کے ساتھ پت سلوکی کی مہلہ کے ساتھ دیرہ ٹی وی پترکار پولیس ٹیشن میں معاملہ درد کر آنے پہنچے تو پولیس نے باقی پترکاروں کے ساتھ بکتمیسی کی دلی کے شادی پور میٹرو سٹیشن کے ٹریک پر ایک شخص دھاردار ہتھیار لے کر کود گیا شخص منٹلی ڈسٹرپ بتایا جا رہا ہے اتر پوروی دلی کے ہر شبیہار علاقے کے جنگل میں پچیس ستمبر کو ملشہ کی پہچان کر لی گئی ہے دلی کے شوکنگر علاقے کی کونگلی نہر میں ایک مہلہ کی لاش ملنے سے سنسنی فیل گئی مہلہ ساؤتھ انڈن ہے اور اس کی گلہ دبا کر ہتھیار کی گئی ہے آگرہ میں دن دہارے نومی کلاس کے ایک چھاتر کی گولی مار کر ہتھیار کر دی گئی چھاتر کی ہتھیار کے بعد اس کے پریجنوں نے ہنگامہ کیا اور آروپیوں کو پکڑنے کی مانگ کی ناویڈا میں اسٹی ایف کی ٹیم نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے پولیس نے سندر بھاٹی گروہ کے چار شاتر بدماشوں کو گرفتار کر لیا اتراخن کے کاشپور میں بائیک سوار بدماشوں نے ایک فیکٹری کے منیم سے ساڑھے پانچ لاکھ روپے لوٹ لیے یو پی کے شاملی میں کار سوار بدماشوں نے پیٹرور پمسے لاکھوں روپے لوٹ لیے پوروی دلی کے نیو اشوک نگر علاقے میں پولیس نے عوائد شراب کے زکھیری کے ساتھ بارہمی کے دو چھاتروں کو گرفتار کیا لکھنوں میں خادیہ و مہاپورتی ویبھاک کے ٹیم نے دودھ منڈی میں چھاپے ماری کی رشاکہ پٹنے میں پچیس لاکھ روپے کے نوٹوں سے مالکشمی کا شنگار کیا گیا وارنسی میں چونتیس دیشوں کے ایک سو پچاس پریٹکوں نے گنگا رہا